سانیہ ساہی وال جی آئی ٹی کی ہدایت پر گاڑی کا فرانزک ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ اور جائے وکوا سے فوری گاڑی ہٹانے کے باعث شواہد غائب ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا اگر گاڑی کو فوری نہ ہٹایا جاتا تو بہت سے حقائق بہت جلد واضح ہو سکتے تھے اور جائے وکوا سے کچھ فاصلے پر فرانزک سٹیشن موجود تھا لیکن اس کی مدد نہیں لی گئی تھی سرفراز خان سے بات کریں گے سرفراز بتائیے گا یہ کیوں شواہد میٹانے کی کوشش کی گئی جی بالکل جو ہے وہ سانیہ ساہی وال جوائنٹ ایکشن نویسٹکیشن ٹیم کو جو ہے وہ بہت سے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ یاد آئی ہے کہ فرانزک بھی کروائی جانی چاہیے تھی اور اسی اثناء میں جو جوائنٹ ایکشن ٹیم ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ گولیوں کے پال کے بعد گاڑی کے فرانزک کا بھی جو ہے فرانزک ٹیسٹ کرنے کا بھی جو ہے وہ حضائیت جاری کی گئی ہے جی آئی ٹی نے اس سے پہلے جو ہے وہ اسلحہ کے پال کی بھی فرانزک کی حضائیت کی دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جب بات ہوئی فرانزک کے درائے کے ساتھ تو ان کا کہنا تھا کہ ساہی وال جائے وقوعہ کے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر فرانزک سائنس جنسی کا سٹیشن موجود تھا لیکن جو ہے وہ سوٹیڈی کے اہلکاروں کے جانے سے وہاں پہ کال نہیں کی گئی موقع پر کرائیم سین کو اور شواہد کو مسک کر دیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل دربیش آ رہے ہیں اگر گاڑی کو اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جاتا ڈیڈ بوڈی وہیں پہ موجود رہتی تو بہت سے حقائق سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا جا سکتا تھا اسی جانب شواہد اور حقائق کو صاف کر دیا گیا سٹیڈی کے جانب سے اور فرانزک کے درائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شواہد اور حقائق کو صاف کر دیا گیا ہے تو جو ہے وہ کوٹ میں بھی شواہد پیش کرنے میں مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں گاڑی اگر اپنی اصل حالت میں نہیں لیکن اس کے باوجود بھی فرانزک ٹین کے جانب سے ذرائے کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گولیاں کس رخ سے برسائی گئی ہیں اب فرانزک ذرائے کا کہنا ہے کہ اس کا پتہ لگایا جائے گا کہ کس رخ سے فائرنگ کی گئی